نمسکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں ہوا جائے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کرٹک آپ کی تعریف کرے تو آپ واقعی قابل تاریف ہیں جہاں بھارتی ٹیم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بھی چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز اب سماپت ہو چکی ہے ٹیم انڈیا نے انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں تین ایک سہرائیا پہلا ٹیسٹ میچ گوانے کے بعد انگلینڈ کو بھارتی ٹیم نے کھڑے ہونے تک کبھی موقع نہیں دیا یہاں تک کہ ٹیسٹ سیریز کے آخری دو مقابلوں میں تو بھارتی ٹیم نے انگلینڈ ٹیم کی کمر توڑ دی تیسرا میچ دو دنوں کے اندر تو وہیں آخری ٹیسٹ تین دنوں کے اندر بھارت نے اپنے نام کیا اس پورے سیریز کے دوران انگلینڈ کے پورو دگج کھلاڑی مائیکل وان پچھ کو لے کر اپنی آواز اٹھاتے رہے لیکن جیسے ہی ٹیسٹ سیریز سماپ تو ہوئی انگلینڈ کے اس دگج کے سور بدل گئے پچھ ویواد سے دھیان ہٹاتے ہوئے وان نے مانا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز میں بھارت سوپر سائٹ تھی چوتھے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن انگلینڈ کے ٹیم کو ایک پاری اور پچیس رنوں سے ہرا کر بھارت نے سیریز تین ایک سے اپنے نام کی اس جیت کے ساتھ ہی بھارت آئی سی سی ویشو ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے وان نے بی بی سی فائیف کو دیا انٹرویو میں کہا کہ بھارت اس سمیں دنیا کی سروس ریشٹ ٹیم ہے اگر آپ سال دوزار اکیس پر نظر ڈالو گی تو پاؤ گے کہ ٹیم ویرات نے آسٹریلیا کو اس کے گھر میں ہرایا اور اب انہوں نے انگلینڈ کو تین ایک سے مات دی ہے سال کے آخر میں ٹی ٹوینٹی ویشو کپ ہونے جا رہا ہے اور وہ کھتاب کے سب سے پربل دعویدار ہیں میچ کی سماپتی کے بعد انہوں نے ٹویٹ کر بھی بھارتی ٹیم کی جم کر تعریف کی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا بھارت ابھی تک شاندار رہا ہے پچھلے تین ٹیسٹ میچ میں انہوں نے انگلینڈ کو بری طرح سہر آیا اگر وہ انگلینڈ میں جیتے ہیں تو نسندے اس دورے کی سب سے بہترین ٹیسٹ ٹیم ہوگی لیکن انہیں سوینگ گیند بازی کا سامنا کرنا ہوگا بیرحال ٹیم انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ سیریز جیت چکی بھارتی ٹیم اب پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز پر اپنا قبضہ جمعنا چاہے گی جو احمد آباد میں ہی کھیلے جائیں گے ٹیسٹ سیریز کے نتیجے جو بھی ہو انگلینڈ کی ٹیم بھی اب اپنا ہار بھول کر ٹی ٹوینٹی سیریز پر فوکس کرنا چاہے گی اس خبر میں فلال اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لئے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ